مینہ کماری جتنی اچھی کلاکار تھی اس سے بہت زیادہ اچھی انسان تھی بہت اچھی انسان تھی ان کا دل جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ وہ موم کا بنا ہوا تھا بہت ایموشنل تھی بہت اچھی تھی بہت اچھی دوست تھی اور میرے سے سینئر تھی وہ جب میں آئے فلم انلسٹری میں تو پہلے سے وہ تین سٹار اور میں ان کو ہمیشہ میم صاحب کہتا تھا وہ کی اور آخری دم تک ان کے میم صاحب ہی کہا میں نے پھر ایسا کیوں کہتے تھے اور وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی میری بیوی کو بہت پیار کرتی تھی ہمارے گھر بھی آتی تھی تو بہت ہی بہت عزت دیتی تھی وہ بہت اچھی نیک انسان تھی بہت اچھی نیک انسان تھی میم صاحب اس لیے کہتا تھا کہ میرے سے سینئر تھی وہ تو میں ان کو مینا جی یا کماری جی تو مجھے اچھا لگتا نہیں تھا اور میں ان سے میم صاحب ہی کہتا تھا اور جب میں نے پس پسٹے بھی ان کے ساتھ کام کیا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میم صاحب دیکھئے آپ تو سینئر ہیں میں تو آپ کے سامنے نیا ہوں وہ ہماری فلم تھی چراغ کہاں روشنی کہاں جو بہت کامیاب ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرا خیال رکھئے گا مجھے کہیں غلطی ہو تو سکھائیے پہنس نے لگیں بولے آپ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ ایسی بات کیوں کہتے ہیں میں نے کہا نہیں میں کتنا اچھا ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں اور آپ سے کچھ سیکھنا ہے مجھے اور یقین مانی ہے کہ وہ واقعی بہت مدد بھی کرتے تھے کبھی شوٹ کوئی تھیق نہیں ہوتا تھا تو وہ چپکے سے کان میں کہہ دیتی تھیں ایک دفعہ اور کر لیجئے تو اچھا ہے تو یہ باتیں بھولنے کی نہیں ہیں یہ باتیں زندگی میں بہت کاما ہی ہو رہے اس کے بعد میں اور میں ساتھ ہی یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ راج کمار جی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کے کیا کمنٹ کیا راج کمار میرے بڑے عزیز دوست ہم نے بہت سی فلموں میں ساتھ کام کیا گھرانہ میں کام کیا زندگی میں کام کیا مدر انڈیا میں پہلے کام کیا پھر دلک مندر میں کام کیا تو بہت ہی اچھے کلاکار تھے وہ اور سارے دنیا جانتی ہے میں کہوں یا نہ کہوں اس سے کیا ہوتا اور بہت اچھے انسان بھی تھے لیکن عام لوگ ان کو غلط سمجھتے تھے کیونکہ ان کی عادت تھی کہ جو دل میں ہو وہ کہہ دیتا تھے اور دنیا والوں کو یہ بات پسند آتی نہیں وہ تو کہتے ہیں جانی ہم تو وہی کہیں گے جو میں اچھا لگتا ہے تو یہ ان کی خوبی تھی جس کو بہت سے لوگوں نے ان کی برائی سمجھا تو میں دوش دوں گا سمجھنے والوں کو راجکمار کو نہیں بہت اچھے آدمی تھے بہت ہی مہان کلاکار تھے اب میں آپ کی ایک اور very successful film کی طرف جا رہے ہیں جس میں لکھنو کا انداز لہجہ زبان اور ویسے ہی اٹھنا میرے محبوب کی بات کر رہی ہیں آپ میرے محبوب کی سکسس کی یہی بات میرے محبوب کی سکسس اس کی پیچھے کہانی ہے اس کے پیچھے ڈریکشن ہے اس کی فوٹوگرافی ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ نوشات صاحب کا ہے جنہوں نے وہ میوزک بنایا میرے محبوب تجھے میری محبت کی قسم وہ اس طرح کے گانے کون بنائے گا اور پھر تھوڑا بہت جو ہم سے ہو سکا ہم نے بھی کیا نہیں آپ سے تو ایسا ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ جیسے دلیپ صاحب کا نام جو دلیپ کمار ہے وہ پردے کا نام ہے فلمی نام ہے ویسے وہ یوسف خان ہے ویسے ہی آپ کے لئے بھی لوگوں نے سمجھا کہ آپ ویسے تو مسلم یہ صحیح ہے صحیح ہے یہ بات کہ مجھے بہت سینکڑوں خط ایسے آئے کہ جو میرے فینز نے مجھے پوچھا کہ آپ کا اصلی نام کیا ہے کہ آنور میاں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا اصلی نام کیا ہے تو میں نے ان کو واپس یہی لکھا کہ بھائی یہ جو میرا نام ہے یہ مجھے میرے ماں واپ نے دیا ہے اور میں نے اسے کبھی بدلہ نہیں ہے نہ بدلوں گا اور ہندو خطری جی شتری ہیں آپ ہندو خطری ہیں اور یہ بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا میں بھی بتا دیتی ہوں ایک دار پھر سے اور اس فلم کے بادواری آتی ہے اب اس فلم کے جس میں ٹرائنگل لف تھا لف سٹوری تھی راج صاحب نے وہ فلم بنائے اور بڑی سکسسپل ہوئی وہ فلم اور وہ فلم تھی سنگم سنگم میں راج صاحب کی ڈائریکشن تھی سبھی جانتے ہیں لیکن راج صاحب کے ساتھ آپ کا کام کرنے کا تجور پر کیسا رہا ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک گیت کے بارے میں تھوڑا سمد بھی تھا دوست دوست نہ رہا آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ گیت ہونا چاہیے فلم میں پیار پیار نہ رہا جبکہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ میں نے تو اپنا پیار دے دیا بلکہ آت اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالا چاہیے دیکھئے بات یہ ہے کہ جب راج جی کا ذکر آتا ہے تو میرے دل کے تار جو ہیں وہ ہر اٹھتے ہیں اور ان میں ایک بڑا درد جاگ اٹھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے تیس سال کی زندگی میں فلم انڈسٹری میں میرا صرف ایک ہی دوست جس کا نام تھا راج کبور ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے روز ملاقات ہیں اگر روز ملاقات نہ ہو تو ٹیلی فون پہ باتیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں چار دفعہ بھی ساتھ میں رہنا ساتھ میں کھانا ساتھ میں پینا ساتھ میں حسنا ساتھ میں رونا اپنی زندگی اپنے پروفیشن کی زندگی اپنے گھر کی زندگی اپنے بچوں کی زندگی یہ سب کو ہم مل بانٹتے تھے دونوں اور سچ منی تو ان کے جانے کے بعد میری زندگی کا بہت ہی بڑا حصہ جو ہے وہ مر چکا ہے نہ پھر میرا کوئی ویسا دوست ہے نہ میری کسی کے ساتھ ویسی کمپنی ہے ان کے چلے جانے کے بعد میں تو آپ یقین مانیے بہت کم فنکشن میں جاتا ہوں کم پارٹیوں میں جاتا ہوں کہ جب وہ تھے تو ہم دونوں ساتھ جائے کرتے تھے تو آپ جائیں تو کس کے ساتھ جائیں چھوڑ دیا اس کے ساتھ اس سب چھوڑ دیا بہت بہت پیارا آدمی تھا بہت پیارا آدمی تھا پھر انڈورسٹری میں شاید راج کپور پھر آئے گا نہیں ماں راج کپور روز بڑا نہیں کرتے جن کا نام پورے ویٹ میں بڑی انصط کے ساتھ جہاں دنیا دیوانی تھی ان کی اور وہ تھے اس قابل ایسے ہی تو انسان نہیں بنتا کچھ اس میں بات ہوتی ہے تو بھوان اس کو وہ جگہ دیتا لیکن یہاں جو میں نے ایک اور کوششن کو چکی آپ اس اکھ میں نہیں تھے کہ یہ گیت رکھا جائے فلم میں اس کے بارے میں آپ بتائیں گے اس کے ساتھ وہ تو خیر دیکھئے فلم بنانے میں یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں ڈسکشنز ہوتی ہیں اب وہ گیت تھا کہ دوست دوست نہ رہا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ غلط گیت گا رہے ہو تم کیونکہ دوست تو دوست ہے دوست نے تو اپنا پیار تم پہ قروان کر دیا تو تم کیسے کہ سکتے تو دوست دوست نہ رہا اور پیار پیار نہ رہا جس کو تم پیار کرتے ہو وہ جنتی مالا اس سے تمہاری شادی ہو گئی تو پیار پیار کیسے نہ رہا بھائی تو یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے تو وہ کہلے گے نی 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 بردر تم دیکھو میں مجھے پکچرائز کرنے دو گانا اور میں اس کو بہت اچھی طرح سے سجاؤں گا ٹھیک ہے آپ ڈریکٹر ہیں پروڈوسر ہیں کیجئے اکھیانوں نے اس کے تین انترے تھے جب پکچر پریجی تو اس میں دو ہیں ایک نہیں ہیں لیکن جب یہ گانا تو میں نے اسے جو کہا تھا پھر انہوں نے اس گانے کو سٹیبلش کرنے کے لیے سارا گانا جو ہے وہ میرے بڑے کلوز اپ کے اوپر سپر امپوز کیا بھجنتی مالا کے چہرے پر سپر امپوز کر دیا اور اپنے آپ کو اس میں سے بہت کم کر دیا اور وہ گانا بہت ہی لوگوں کو پسند آیا لیکن وہ ایک ایسے ماسٹر فلم ایکر تھا وہ آدمی کہاں سے کہاں بات ملاتا تھا وہ آدمی اور کہانی کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے ان کی ہر فلم میں گانا بھی دیکھی آپ تو وہ بھی is a part of the story گانا جو کہانی کو آگے لے کے چلتا ہے گانا گانے کی جگہ نہیں آتا کہ گانا آگے سب گانا سن لیتے ہیں نہیں ان کا گانا جو ہے وہ کہانی کا حصہ ہوتا اسی لیے ان کے گانے جو تھے بہت پپلر ہوتے تھے اور بہت ان لوگ پسند آتے تھے کہ وہ کہانی کے ساتھ چلتے تھے تو یہاں یہ بھی تو ہم نے سنا ہے کہ جب یہ گیت ختم ہوتا ہے آپ نے کچھ ڈائلوگز اپنے مند سے بولے تھے جو کہ راج کبور صاحب کو بہت پسند ہوئے وہ بھی صحیح ہے کیونکہ جب گانے کی شوٹنگ ختم ہوئی تو میں نے کہاں سے کہ اچھا اب ایک شاٹ لو جس میں میں ایک ڈالاک بولوں گا وہ کیا ہے بھائی میں کہا اب شاٹ لگاؤ تو وہ ڈالاک بنایا تھا آپ نے وہ کہا وہ بہت لوگ کو پسند آیا اور خود راج کبور کو بہت پسند آیا وہ ڈالاک یوں تھا کہ سندر میرے دوست جو گیت کار پہ گزری اس نے اپنے گیت میں کہہ دیا مگر یار میرے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پہ گزرتی ہے مگر وہ کہتے نہیں چھپ رہتے ہیں تو یہ بات خود ان کو بہت پسند آئی بہت ہے ہاں یار تم نے میرے گانے کی تو ایسی تنسی کر دی یہ لائن بول کے لیکن یہ ہے بات بہت اچھی ہمارے سب یہ پرانی باتیں سن کر اتنا اچھا لگ رہا ہے اب میں آرزو کی طرف آ رہی ہیں سادنہ جی کے ساتھ ایک اور اپنے فلمیں کام کیا اپنے تو پوری ہسٹری کھول ڈالی یہ یقین ہے آپ کی بھی پسند دیدہ فلمیں ہوں گے جیہا اور سادنہ جی کے ساتھ اس فلمیں بھی آپ کے رول کو بہت پسند کیا گیا تھا راوانان سادرہ میری بہت عزیز دوست ہے تھی اور ہمیشہ رہے گی ہم ایک دوسرے کو پاپے بولتے ہیں وہ مجھے پاپے بولتے ہیں میں اسے پاپے بولتا ہوں بہت ہی نیک لڑکی ہے وہ بہت اچھی آرٹیسٹ ہے وہ ہم نے جن فلموں میں کام کیا بہت پیار سے بہت میند سے میلیوں کے کام کیا اور لوگوں کو فلموں میں بہت پسند آئیں جس میں میری محبوب تھی آرزو تھی آپ آئے بہار آئی بہار تھی سورج تھی سیس بیری گوڈ بیری گوڈ نید بیری گوڈ فرن بیری گوڈ فرن اس میں وہ میری فیملی فرن ابھی بھی میں مومبیس آیا ہوں تو چار دن پہلے ہمارے گر پہ تھی بہت بہت دنر بہت بہت دنر انہ بیری نید ابھی بیچاری پیشلے ایک سال ہوا انکہ ہسمن کی دیت ہوگی وہ اچھے درکٹر تھے وہ بھی دیت فرن بہت کافھی آکیلی ہوگی ہیں بہت بہت چاہلی ہوں گی ہیں بہت چیز اینکیز موڑی ہے بچہ آرزو کے ساتھ بھی ایک انسیدنٹ ہے کیوں ایسا ہوا کی جس پل میں آپ نے جو کردار کیا اس کردار کو لوگوں نے بلکل سچ سمجھ لیا اور آپ کے پاس آئے یہ کہنے کے لیے کی آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ایسا ہی ایک قصہ آرزو کے ساتھ بھی ہے جی ہاں ایک لڑکا پونے سے آیا تھا اس کی ایکسی ایکسیدنٹ میں ایک ٹانگ کٹ گئی تھی تو وہ پونہ سے آیا اور وہ ساغر صاحب کے آفیس میں پہنچا اور اس نے کہا کہ مجھے راجندر کمار سے ملا دیجئے اور اس نے اپنی کہانی صدائی ان کی تو ساغر صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ بھائی تم آ جاؤ ایک خاص آدمی سے تمہیں ملوانا ہے تمہاں سٹوڈیو گیا ان کے آفیس میں تک لڑکا بیٹھا ہو تو پھر ساکھی لیے ہوئے بچارے کی ایک ٹانگ نہیں تھی تو بڑا خوبصورت موٹا پھولوں کا ہار لے گیا تھا اور وہ اس نے مجھے دیکھتے ہی وہ ہار میرے گلے میں ڈال دیا اور مجھ سے لپٹ گیا اور اس کی آنکھ میں آنسو تھے میں خوشی کی تھے میرے خیال میں تو خوشی کی تھی کہنے گا بھائی بات یہ ہے کہ میری ٹانگ کٹ گئی تھی اور میں زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا آپ کی آرزو نے مجھے پریرنا دی کہ نہیں زندگی رہنے کے قابل ہے اور میں آج زندہ ہوں اور خوش زندہ ہوں تو ایسے موقع بہت آئے اور میں نے آپ سے جیسے کہا نا لوگ ایڈنٹی فائی کرتے ہیں اگر وہ پرفارمنٹس میں کہانی میں جذبہ ہو احساس ہو تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں سچ سمجھ کے پھر اس کو اپنے آپ کو اس میں اس سانچے میں ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ میں ہوں اچھا بیٹے کا کردار ہو تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بھوان کرے ہمارا بیٹا ایسا ہو اچھے بھائی کا کردار ہو تو بہنیں کہتے ہیں کہ کاش ہمارا بھائی بھی ایسا ہو اچھے لور کا کردار ہو تو محبوبہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارا بھی کوئی ایسا ہی ہو تو یہ ایڈنٹی فیکیشن جو ہے یہی فلم کو کامیاب کرتی ہے جہاں آپ نے یہ بتایا کہ اچھا محبوب ہو تو محبوبہ سوچتی ہے ہر محبوبہ سوچتی ہے میرا محبوب ایسا ہو تو کھمار صاحب آپ کو بڑے رومانٹک رولز کرنے کا موقع ملا ہے اور آپ ایک سکسپل رومانٹک لور بن کر آئے ہیں سکرین پر کیا بہی پرسنل کوشن کیا پرسنل لائف میں بھی ایسا کبھی ہو یہ سوال کا جواب میری بیوی آپ کو زیادہ اچھا دے سکتی ہے وہ نہیں سن رہے ہیں وہ نہ دیکھ رہی ہے نہ سن رہی ہے نہیں پر وہ آپ کو زیادہ اچھا بتا سکتی ہے کہ رومانٹک ہوں میں یا اچھا لور ہوں یا نہیں ہوں کیا اس بات کو لے کر کبھی گھر میں کوئی بات سمباد ہوا کوئی بھی بات ہوا پچھ وڈ ایسا کبھی نہیں ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا وہ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے زندگی کو دو سیکشن میں ہمیشہ بان کر رکھا سٹوڈیو کو کبھی گھر نہیں لایا وہ گھر کو کبھی سٹوڈیو نہیں لے کر کیا اس لیے میرے دونوں جگہ میں کوئی بھی اختلاف کوئی بھی بدمزگی پیدا نہیں میرا پیشہ ہے فلم میں کام کرنا اور اپنی طرح طرف سے اچھا کام کرنا تاکہ لوگ مجھے پسند کریں اچھا ایک چھوٹا سوال پسچن اس کے ساتھ جب آپ بہت کوئی رومانچک سین کریں گے کیا وہ soort of feelings you get that time now I don't think دیکھئے feeling کی بات یہ ہے if you don't get feeling you cannot perform to be a good actor you have to have feeling but feeling for that moment how do you switch it اس تار کو سین ختم ہونے کے ساتھ توڑنا پڑتا ہے اگر نہیں توڑا جائے تو پھر دھر برواد ہو جائے بہت مشکل ہو جائے تو یہ بھی ایکٹر جو ہوتا ہے میرے خیال میں اس کا جو دل ہے وہ ایک بجلی کے سوچ بورڈ کی طرح سے ہوتا light off light on اور اگر وہ light off on نہیں کر سکتا تو پھر وہ ایکسنٹرک ہو جاتا ہے بہ جاتا ہے وہ کسی بھی راو میں نکل جاتا اب میں ایک پرنس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گے جسے یہ معلوم ہی نہیں تھا پکچر کے اند تک کہ وہ پرنس ہے اور وہ تھا سورج کا کلدار آتا جس کے بعد آپ کو بہت سی فلموں کی آفور رہی لیکن وہ وہی چاہتے تھے کہ وہ تلوار بازتی ہو اور اس طرح کے رول سٹنٹ رولز بھی کر سکتے کس طرح کے کہ تھوڑا سا تلوار بھی چلا سکتا ہو نہیں نہیں وہ دیکھئے وہ تلوار چلانے کی جو بات جو ہے وہ میرے دوست نے کرشنمورتی جنہوں نے فلم بنائی تھی اور میں نے انہوں نے مجبور کیا تھا کہ بھائی تم بہت پیسے کمانا چاہتے ہیں ملے ہاں تو میں نے کہا یہ تم تلوار بازی کی فلم بناو تو وہ گھر آگے کھڑا ہو گیا what are you talking man اور تم تو ایک بڑے اموشنل اور رومینترک اور درمیٹک ایکٹر ہو اور تم یہ تلوار اور گھوڑے اور ہاتھی کی بات کرتے ہو بن کر دیکھو تم بناو بہت پیسے کماؤ گے کیونکہ میں نے یہ ایسا کبھی نہیں کیا اور یہ لوگوں کے لیے ناولٹی ہوگا اور تم بہت پیسے کماؤ گے تمہاری پیچر بہنچے لے گی وہ بات اس کی سنجھ میں آگئی اور اس نے وہ فلم بنائی اور یہ ہوا کہ اس نے دھیر سارے پیسے کمائے اور ہمیں بھی لوگوں نے اس میں بھی پسند کیا لیکن اس کے بعد مجھے بہت آفرز آئیں اس طرح کی فلموں کو لیکن میں نے پھر کبھی دیکھ اس کے بعد تو چھ سات برس کے بعد پھر ایک فلم میں نے کی جس کا نام تھا گورا و کالا اور گورا و کالا بھی کرنے کی وجہ جو یہ تھی وہ ایکشن نہیں تھا وہ ٹو ڈیفرنٹ کریکٹرز کنٹراسٹ ایک کالیے کا اور ایک گورے کا تو وہ جو موقع تھا ایکٹر وہ مجھے بہت اچھا لگا اور وہ وہ مجھے کالے کا رول بہت پسند تھا وہ اس کو بہت شوق سے میں نے کیا اور لوگوں نے بھی اسی شوق سے اس کو پسند بھی کیا وہ ڈیریکٹ کی تھی آپ کے برادر نے مریندے جی اور اس پر میں یہ بھی میں نے سنا ہے کہ آپ کو تین تین گھنٹے لگ جاتے تھے میک اپ کالا بننے کے لیے تین ساہ تین گھنٹے لگتے تھے اور پورا پاؤں سے لے کے سر تک کالا بننا پڑتا تھا اور اس کے بااد پھر جب گھرے کی باری آتی تھی تو گھنٹا لڑ گھنٹا اس کو صاف کرنا میں لگتا تھا پھر گھرا بننا پڑتا تھا خر پھر گھر 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 چونڑی چینے لیے ڈیریکٹر سورج میں ہی ایک گیت جو بہت پاپولر ہوا تھا وہ تھا بہارو پھول برسا میرا مرہا ہاں جہاں بھی جاتا ہوں کسی فنکشن میں یا کسی شادی میں بہارو پھول برسا میرا مرہا ہوا ہے تو وہ اگلتا ہے کوئی ٹریڈ مارک بن گیا ہے وہ ہاں ایسا ہوتا ہے اچھا اس وقت میں کیا ڈانس ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے ہر ڈانس سیکوئنس کے لئے جیسے اس فلمیں بھی ڈانسز تھے کس میں سورج میں ہاں ڈانسز تھے وہ ہیرا لاز جی تھے ہمارے ڈانس ماسٹر تو مجھے ڈانس خاص آتا نہیں تھا اور نہ آتا ہے اور میں کرتے ہوئے بہت گھوراتا بھی تھا لیکن وہ اچھے ماسٹر تھے تھوڑا بہت کروا لیتے تھے اور گزارہ کر لیتے تھے اگر آپ کو آج ہی فلم میں کام کرنا ہو اور ڈانسز کرنے پڑے تو آپ پھر بھی کر لیتے ہیں یا تو میں سٹوڈیو سے بھاگ جاؤں گا یا وہ ڈریکٹر بھاگ جائے گا یا وہ ڈانس ماسٹر بھاگ جائے گا کیوں مجھ سے تو ہوگا نہیں کیوں جھوڑ بولوں یہ آج کل کے لڑکے لڑکے کر سکتے ہیں ہم سے نہیں ہو سکتے ایک اور بہت ہی سکسپل فلم اور بڑی خوبصورت کہانی تھی فلم ساتھی تھی ایک بار پھر سے بھی جنتی مالا جی کہ آپ ہزپن بنے ڈاکٹر تھے اس فلم میں انپورچنیٹلی ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد آنکھیں چلے جاتی ہیں اور بلائنڈ پرسن کا رول بھی بہت اچھی کہتے ہیں اس فلم میں سب سے زیادہ خوبصورت بات جو مجھے پسند تھی وہ یہ تھی کہ وہ میاں بیوی کی لف سٹوری تھی اس فلم کی کہانی میں لڑکا لڑکی ملے ان کا پیار ہو گیا ان کا عشق ہو گیا اور گانے گانے لگے یا یہ یا وہ لف سینوں ایسا نہیں تھا اس میں ایک انجان سا آدمی ایک انجان سی لڑکی سے ملتا ہے اور ان کا کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہے اور کن حالات میں وہ شادی کر لیتے ہیں اور شادی کے دن سے ان کا رومانس ان کا عشق شروع ہوتا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دیوانے ہیں تو میرے خیال میں وہ میرا جو خیال تھا کہ یہ شادی شدہ لوگ جو ہیں خاص کر ان کے لئے ایک بڑی سبق آموز فلم تھی کہ عشق ہو میاں بیوی کا تو اس طرح سے ہونا چاہیے باگے تو اس میں انسیڈنٹس تھے فلمی انسیڈنٹ تھے کہ وہ اندھا ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ تو ہوتا ہے تو کہانی ہے لیکن بیسک بات اس کی یہ تھی کہ it was a love story beating a husband and wife not beating a boy and a girl خمار صاحب ایک بات یہ میں پوچھنا چاہوں گی کبھی کبھی اندھا دکھاتے ہیں کہ آنکھیں بند ہیں آنکھیں بند کر کے تو کیمرے کو فیس کر رہے ہیں انسان لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے آنکھیں کھولی ہیں لیکن ان کو ایکٹم still رکھنا پڑتا ہے یا ایسا شو کرنا پڑتا ہے کہ اندھے کا رول کر رہے ہیں جی ہاں وہ تو کرنا پڑتا ہے because یسے یسے professional make believe جب میں جسے آپ بتاتا ہوں جب اندھے کا میں role جب میں کرتا تھا تو mentally you forget that you are seeing anything you feel that you are not seeing anything you are blind you bring that feeling and natural that expression comes اور اگر یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سب دکھ رہا ہے اور پھر اندھے لگ رہے ہیں تو ہوتا نہیں you have to blurt it out feeling feeling لانی پڑتی ہے کہ yes i can't see ویسے تو ہر کام بہت مشکل ہے ہر profession مشکل ہے بڑی مہنت کرنی پڑتی ہے لیکن acting کتنی مشکل ہے کتنا مشکل profession acting بہت ہی مشکل profession اور یہ اتنا بڑا اتھا سمندر ہے میرے خیال میں کوئی دنیا کا ایکٹر یہ نہیں کہہ سکتا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں perfect یہ جب تک آج بھی زندہ رہتا ہے تب تک سیکھتا ہے ہر روز سیکھتا ہے ہم نے اتنا فلموں میں میں نے کام کیا ابھی بھی لگتا کہ کچھ آتا ہی نہیں یہ تھوڑا سا اور سیکھ جائیں جانے سے پہلے تو بہت اچھا ہے یہ تو آپ کے modesty ہے نہیں modesty نہیں I am telling you a fact its a truth اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جان گئے ہیں جھوڑ بولتے ہیں اس کام کو پورا کوئی جان نہیں سکتا کیونکہ کس اپنے روپ کو بھول کر کسی اور کا روپ بن جانا بہت مشکل کام اور پہ پورا بن جانا وہ نہیں ہوتا آپ کی کوئی ایسی حسرت ہے جو ابھی پوری نہیں ہوئی کوئی ایسا رول آپ کرنا چاہتے تھے زندگی میں لیکن نہیں کرتا ہے ایسی خاص کوئی بات نہیں ہے ہاں میں نے کچھ ویلن کے رول نہیں کیا ہے آپ کسی ہوئی ہے بہت اچھا کیا نہیں مجھ سے ہوں گے بھی نہیں تب ہی کہہ رہی ہوں بہت اچھا کیا آپ ہوں گے بھی نہیں کیونکہ وہ کچھ پتہ نہیں اس طرح کے احساس ہونے چاہیے یا اس طرح کی کلا ہونے چاہیے جو مجھ میں نہیں ہے آپ اپنے آپ کو سمی ریٹائیٹ کہیں گے یا ریٹائیٹ کہیں گے یا آپ پھولی ان اکشن کیا آپ اپنے آپ کو کس کچھگری میں ہمیں ایکسپین کریں گے یا ریٹائیرمنٹ لے چکے ہیں مجھ سے ہوں گے ریٹائیرمنٹ پہ بیلیو ہی نہیں کرتا ہوں ریٹائرمنٹ is a day when you get the call from upstairs till then i will never retire یہ ٹھیک ہے the speed of the work is slow is less پہلے دس فلموں میں کام کرتے چار فلم میں کام کرتے تھے ہم نے دس میں تو کبھی کیا ہی نہیں تین چار فلم میں کام کرتے تھے ابھی ایک آج میں کر لیتے ہیں کبھی دو میں کر لیتے ہیں خاصات میں فلمیں پروڈوس کرتا ہوں میں بہت کام رہتا ہے وہ کرتا ہوں اور اور باقی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اس میں بیلیو میں نہیں کرتا میں جب تک جی ہوں گا تب تک کام تو کر ہوں اور بھگوان کرے کہ مجھے اس قابل رکھے میرے آتماؤں چلتے نہیں کہ میں کام کرتا ہوں ضرور ہم بھی چاہیں گے اور ہمیں سبھی آڈینس بھی جائیں گے کہ تقریباً ایک فلم تو ضرور سال میں ایسی ریلیز ہو جس نے ہم آپ کو دیکھ سکیں بہت بہت شکریہ اور یہ میرا خیال ہے وعدہ ہے کہ یہ آپ کی خواہش پوری ہوتے رہے گے ضرور ہم جائیں گے اور میں اب یہ ایک فلم میری پوری ہوئی ہے ایک تھا دل ایک دی دھڑکن تو اس میں میرے خیال بہت اچھا کرکٹر ہے میرا ایک تھا دل ایک ایک تھی دھڑکن مرزا بردر جنہوں نے ہماری کہانی لکھی تھی love story دیکھیں آپ لوگوں کو کیسے لکھیں ضرور دیکھیں گے ہم اور یہاں میں یہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گے کہ یوں تو بہت سے کرداروں میں آپ نے اپنے آپ کو ڈھالیا اور ایسا ڈھالا کہ ہر کردار کو جیویت کر دیا لوگوں نے یہ ہی سمجھا کہ yes he is the one سچ بات کہوں تو یہ لوگوں لوگوں کو پیار ہے اور ہم نے میں اس پیار کے سامنے ہمیشہ میں نے سر جھکایا ہے اور جھکاتا رہوں گا بہت خوشکسوت ہوں بہت نصیب والا ہوں کہ لاکھوں کرو انسانوں کا پیار میرا ہے زندگی میں اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے پھر کونسا ایسا کردار ہے جو آپ کو بہت پسند ہے کوئی ایک دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو جو کردار جو کیے جو پسند تھے تو کیے جو پسند نہیں تھے کبھی کیے یہ تو آپ جپ لو میں چاند نہیں نہیں جو مجھے کبھی کہانی یا کردار پسند دیا میں نے اس میں کام ہی نہیں کیا جو پسند ہے اس میں کام کیا لیکن کوئی تو ایسا ہوگا جو آپ کی دل کو بہت بھائیا ہوگا کہ yes this is ہاں وہ کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت پیاری لگتی ہیں بنانے شروع ہونے سے پہلے بھی بناتے ہوئے بھی بنانے کے بعد بھی جیسے قانون کہا آپ نے خود ہی کہا دل ایک مندر کہا سنگم کہا Even Mother India اور میرے محبوب ایسی فلمیں جو کرتے ہوئے بھی بہت اچھا لگتا تھا اور لوگوں کو بہت اچھا لگا باقی یہ کہیں کہ ہم نے تو کمال کر دیا ایسی بات میں آپ نے کمال کیا ہے اور ضرور اس کے گواہ آپ لوگ کی محرمانی ہے باقی سب ٹھیک تمہار سب ایک بات ہمیں ہمیشہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے ہمارے بہت سے آڈینس بھی یہ بات ضرور جانا چاہیں گے کہ آپ کے بیٹے کمار گورا بن جی وہ اتنے سکسسپل کیوں نہیں ہو پائے جب کیوں کرتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے بہت بہت ہی میند سے کرتا ہے اور بہت اچھا اچھا اس نے کام کیا ہے اس کی پہلی پکچر تھی لوگ سٹوری میرے خیال میں لوگ تو سپر سٹار دس فلموں کے بعد بنتے ہیں وہ تو پہلی فلم میں سپر سٹار ہو گیا تھا اور سپر سٹار ہونا اس کے لیے تھوڑا نقصان دے ثابت ہوا اس لیے کہ پھر بڑے بڑے پروڈوسروں نے اس کے ساتھ فلمیں بنائیں جو سرامان ساگر ہیں مون کمار ہیں اور سب لوگوں نے لف سٹوری بنانا ہی کوشش کی لف سٹوری تو دوبارہ محصے نہیں بنیں تم سے کیا بنیں گی تو اور کسی سانچے میں ڈھال نہیں سکے اسے جس کا اس کو نقصان ہوا بہت خیر یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں زندگی موچ نیچ تو آتی رہتی ہے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آئی ہم نے ایسے سپر سٹار دیکھیں جنگی اٹھا 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 بیس بیس فلمیں کس کوئی دیکھنے پسند نہیں کرتا تھا اس کے بعد وہ کہلنگے یہ تو ہندوستان کے سب سے بڑے مہان کلاکار بیدا ہوئے ہیں تو یہ ہوتا رہتا ہے اور جس دن اس کی سے چھے مینے میں سال میں کوئی اسی فلم لگ جائے گی جو بہت کامیاب ہوگی تو اس کا شور ہو جائے گا اور اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں مہا باپ بچے کو جنم دے سکتے ہیں اس کے نصیب تو نہیں بنا سکتے ہیں نصیب تو اس کے اپنے ہیں یہ ملاقات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس ملاقات کو بلکل یاد رہے گی اور اس انگلستان کی جو گرمی میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے اور اس گرمی میں آپ نے یہ ملاقات جو کی ہے یعنی پسینے چھوٹ رہے ہیں اس لگتب دلیم بیٹھ کے یہ انٹریو دے رہا ہوں بطن کی یاد تو دل آدھی ہمیں بہت بہت شکریہ شکریہ